ایک اور بات کہ نوملی لوگ اپنی ناکامی سے سیکھتے نہیں ہیں بلکہ اس کو اپنے دماغ پر سوار کرتے ہیں آپ اگر زندگی کے کسی فیز میں کسی چیز میں آپ کو وہ جو کہلیں آؤٹپوٹ نہیں ملا سو آپ اس سے کیسے پوزیٹیوٹی کو کہلیں اپنے اندر شامل کر سکتے ہیں یا کونسی ایسی پوزیٹیو فیکٹرز ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ میں نے سیکھنے ہیں اس چیز سے اس کے لئے سب سے ضروری یہ چیز ہے کہ ہماری سٹیٹ جو ہے وہ ایک اسلامی سٹیٹ ہے یہاں پر جو بیان کیا جاتا ہے اس کو کوشش کرنی چاہئے کہ ریلیجیس پوائنٹ آف یو بیان کیا جائے جب انسان ناکام ہوتا ہے اور وہ ڈی موٹیویٹ ہو جاتا ہے اس سے بچنے کے لئے اللہ رب العزت سے تعلق ضروری ہے اب وہ تعلق کیسے بنتا ہے وہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جب انسان اپنی ہائشات کے پیچھے بھاگتا ہے جب اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیتا ہے میں اس کو اپنی ذات سے بیگانا کر دیتا ہوں تو جب انسان اپنی ذات سے بیگانا ہوگا پھر دنیاوی ہائشات کے پیچھے بھاگے گا جب اس کی ایکسپیکٹیشنز ہائے ہوں گی اور جب وہ ناکامی آئے گی تو وہ اس کو ایکسپٹ نہیں کر سکے گا سارا کامی ایکسپٹنس کا ہے جب آگے ایک چیز کو ایکسپٹ کرتے ہو آپ تب ہی اس پر کام کر سکتے ہو دوسرا کام آپ نے یہ نہیں کرنا کہ اپنی ناکامی پر دوسروں کو بلیم نہیں کرنا جب آپ کے اپنے ناکامی آتی ہے کبھی یہ نہیں کہنا کہ میں اس شخص کی وجہ سے ناکام نہیں ہو سکا آپ اس کی شخصیت کے پیچھے اپنی ناکامی چھپا رہے ہیں اور پھر جب انسان دوسرے کو بلیم کرتا ہے وہ پھر خود پر کام نہیں کرے گا یعنی آپ نے بلیم نہیں کرنا آپ اپنے ایکشنز کے اپنے ریزلٹس کے خود ریسپانسبل ہیں کوئی اس کے لئے ریسپانسبل نہیں ہے